بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوگا سب لوگ اچھے سی ہوں گے اور اچھے کاموں میں مزید ہوں گے تو فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو منی پلانٹ ہے اس کے جو آپ اس کے لئے کون سی فرٹی لائزر استعمال کریں گے کہ اس کی گروہ وہ اچھی ہوگی تو فرنڈز آپ نے ویڈیو جو ہے اس کو سکیپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کمپلیٹ باش کرنی ہے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن حاصل ہو سکے کہ کون سی آپ نے فرٹی لائزر اس کے اندر استعمال کرنی ہے تو فرنڈز آپ نے گھر سے ہی لے کہ آپ جو ہے اس میں اپنا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ایزا فرٹی لائزر کے طور پر کون سی چیز ہے آپ اپنے کچن میں گی تو فرنڈز آپ اپنے کچن سے لے کہ بالکل زیرو بجٹ جو ہے آپ فرٹی لائزر آپ نے منی پلانٹ میں استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کے منی پلانٹ کی گروہ جو ہے وہ بہت ہی اچھے سی ہوگی فرنڈز یہاں بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں بھی منی پلانٹ کتنا زیادہ پھیلا ہوئے بلکہ اس کا جو پورٹ ہے فرنڈز بہت چھوٹا ہے اب اس کو انشاءاللہ جلدی کوشش کروں گی کہ ریپورٹ میں کروں گی یہاں اس کی جو کٹنگ لگائی تھی وہ بھی الحمدللہ بہت اچھے سے گروہ ہو رہی ہے اور یہ جو گولڈن پوٹھوس یہ جو یہ کٹنگ جو ہے یہ اس کی میں نے لگائی تھی الحمدللہ تقریبا چند ماہ پہلے بہت اچھے سے گروہ تھی ان سب کی ہو رہی ہے تو فرنڈز آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے تقریبا ہر گرمج چائے جو ہے استعمال کی جاتی ہے چائے کی جو پتی ہے جو بچ جاتی ہے بے شک آپ ہو والی استعمال کر لیں یا پھر آپ جو ہے یہ فریش والی لے لیں فریش والی جو ہے اگر آپ نے استعمال شدہ یہ ہے فریش جو ہے نا چائے کی پتی ہے استعمال شدہ نہیں ہے اگر آپ نے فرنڈز استعمال شدہ ڈال لی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے سب سے پہلے واش کر لینا ہے واش کر کے جو چائے کی آپ سٹین کرتی ہیں پتی بچے جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سٹین کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈرائے کر لینا ہے ڈرائے کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے پلانٹس کو اپنے منی پلانٹ جو ہے اس میں آپ ڈالیں گے تو اس سے آپ کے جو منی پلانٹ کی گروہ جو ہے فرنڈز بہت ہی اچھی ہوگی تو یہاں جو ہے یہ فرنڈز میں نے خریشے جو ہے وہ نہیں لی ساری استعمال شدہ نہیں لی میں نے جو ہے نا یہ لی ہے فریش اور یہ اس کا جو پانی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے اس کا تقریبا یہ کم از کم ایک سے دو گھنٹے جو ہے آپ اس کو رکھ لیں ایک دو گھنڈا جو ہے اس کو بھگو کے پانی کے اندر جو چائے کی پتی ہے آپ اس کو رکھ دیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اپنے منی پلانٹ کے اندر ڈال دینا ہے پورٹ کے اندر ڈال دینا ہے ایک گلاس جو ہے یہ پانی کا جو ہے اس کو ہم ایک گیلن پانی کے اندر جو ہے وہ مکس کریں گے اس کو ہم کریں گے ایک گیلن پانی کے اندر مکس کریں گے اور پھر جو ہے ہم اپنے پلانٹ کے اوپر جو ہے اس کو اس میں ڈالیں گے ایک لٹر پانی آپ لے لیں یا آپ گیلن میں جتنا بھی پانی آپ لے لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے آپ کو یہ پتی نظر آ رہی ہوگی چاہے کی پتی جو ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے گیلن پڑی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے یہ والا جو پانی ہم نے بنایا ہے پتی کا تقریباً ایک سے دو گھنٹا جو ہے فرنڈز آپ اس کو چھوڑ دیں اور اب یہ جو پانی ہے اب ہم اپنے یہ جو منی پلانٹ ہے اس کو ڈالیں گے تو فرنڈز ایک تو اس کے جو لیپ ہیں وہ بہت ہی اچھے ہو جائیں گے لش کرین ہو جائیں گے دوسرا جو ہے ایزا فرٹی لائزر کا بھی کام کرے گا بہت ہی زبردست یہ چیز ہے ضرور استعمال کیجئے گا آپ کے پلانٹس کے اندر جو ہے جتنی بھی اگر کوئی اس میں نائٹ ہو جانا فارسورس کی کمی ہو جاتی ہے اس سے جو ہے یہ کمی دون ہو جائے گی اور آپ کے جو ہے منی پلانٹ جو ہے اس کی گروہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہوگی تو فرنڈز آپ نے ضرور یہ والی فرٹی لائزر اپنے جو پلانٹس ہیں منی پلانٹس ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں اس کا طریقہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں چائے کی جو پتی ہے اس طریقے سے اگر آپ اس کو اوپر شاور کریں گے تو وہ بھی بہت سبردست ہے لیف جو ہے ان کو بھی خوراک ملے گی اور جو ہے پانی بھی جو ہے اچھے سے اپنے پلانٹس کے اندر ڈال دیں گے تو گروہ جو ہے فرنڈز آپ کے بہت ہی اچھی ہوگی منی پلانٹس کی تو فرنڈز یہاں آج میں نے ریسنٹلی یہ مانسٹرہ کی کٹنگ جو لگائی ہے اللہ اللہ خیر کرے اپنی حفاظت میں رکھیں اس میرے پلانٹ کو بھی یہ میرا بہت ہی ایکسپنسیو اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کو جو ہے نا آج ہی میں نے اس کی کٹنگ جو ہے نا وہ بڑے والا جو مانسٹرہ ہے اس سے میں نے نکال کے یہاں شفٹ کی ہے اب دیکھیں جیسے جیسے اس کی گروہ شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گی تو یہاں فرنڈز کنگی پام ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں بھی ہم پانی جو ہے فرنڈز وہ ڈال دیں گے تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگے گی فرنڈز اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں فرنڈز کہاں تک پھیلا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ میں ارگنائز کرنے کی کوشش کروں گی اس کا پاورٹ بھی چینج کرنا ہے کیونکہ پاورٹ چھوٹا ہے روٹ باؤنڈ ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا یہ مسئلہ بنا رہا ہے اور یہاں جو ہے یہ ورائٹی جو ہے یہ ویڈیوز مجھے بہت ہی پسند ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ